یا مولا ری یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ داستہ آیا ہوں تیرا بن کے سوالی جاؤں نہ تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہیں ہم سب کے والی موسیقی 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 ہا بھائی کیا ہو گیا یہ کیا مجموعہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے ارے جعوید بھائی برسوں سے اس محلے میں ہم ساکھ رہ رہے ہیں کم سے کم اور کچھ نہیں تو پورانی محلے داری کے خیال کر لیں او بھائی یہ میرا ذاتی مکان ہے ہی ہے میری مرضی میں دوسری تسری ڈالو کسی کو اتراز ہونا نہیں چاہیے اس بات بیار ویسے بڑے بتمیز انسان ہیں اب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو تسری منزل ڈال رہے ہیں یہ آپ اپنی حد سے زیادہ جگہ گھیر رہے ہیں وہ پڑوسیوں کی جگہ کم پڑ رہی ہے او بھائی زاب میری قسمت اچھی ہے نا میرا مکان کارنل کا تو میری مرضی میں کتا بڑھا ہوں اسے او بھائی پانی مجھے لگتا ہے آپ کو محلے والوں کی بات مان لینی چاہیے ہم جلتے ہیں وہ مجھ سے کیا چانک سے پیسے کہاں سے آگئے دوسری تیسری منزل بنا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں حصہ ملا ہے آہ تو اسی بات کی تو تکلیف ہے نا ان کو اور تمہیں کیا زورت تھی اعلان کرنے کی میں نہ کیا تھا نا کسی کو بتانے کے لیے میں تو بس پڑوسن کو بولا تھا آہ تو دیکھ لیا نا پورا تماشا لگا دیا محلے والوں نے اس لیے کہتا ہوں گھر کے بات کسی کو نہیں بتانے ٹھیک ہے شکریہ موسیقی اسلام گراک بہت لگے لیکن منافع نہیں ہوا منافع کیسے ہوگا جعوید بھائی مہنگائی کا عالم تو دیکھیں ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے پاگل ہو گیا تو رشید کے دکان پر دیکھ کیسے گراک لگ رہے دونوں آتوں سے کمارا ہے وہ میرے گزن نے اس کے ساتھ کام کیا وہ ہمیشہ منڈی سے سستے داموں مال خریدتا ہے اور جب قیمتیں بڑتی ہیں نا تو پھر مہنگے داموں بیچتا ہے اور بڑا منافع کماتا ہے میں تو کہتا ہوں اس دفعہ آپ بھی مال زخیرہ کر لیں پیسے تو بہت ہے میرے پاس لیکن مال رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے کچھ تو سوچنا پڑے گا جعوید بھائی میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو اپنے گھر میں ہی مال جمع کر لیتا باتیں مت کر ٹبا دیکھ کیسا رکھا وجہ صحیح کرو سر یہ بتایا گا مجھے سوچنا پڑے گا کچھ جعوید بھائی آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے کہ یہ محلہ بہت پرانا ہے اور اس کی عمارتیں بھی اسی طرح پرانی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی تعمیرات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی آپ اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے بی بی بچوں کا ہی خیال کر رہے ہیں اے تم کون ہوتے ہو میرے بی بی بچوں کے بارے میں بات کرنے والے چلو اسے جعوید بھائی آپ ارے عجیب بطمید انسان ہے یہ کس دن مخصان اٹھائے گا اسی بدہ سے ہو جائے گا یہاں پر خون خرابا آپ کیوں اتنا غصہ کرے آرام سے وہاں ہی ہو جاتی ہے بی میرا گھارت مرزیم کیسے لگی کیا میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے آپ کو سارے فیسلے جلبازی پہ نہیں کرنے چاہیے تھے ارے بھاوی ابھی تھوڑے دنوں میں نا مارکیٹ سے آٹھا اور چینی شوٹ ہونے والا ہے اور جعوید بھائی نے اکلمندی کرتے ہوئے نا پہلے ہی سارا مال زخیرہ کر لیا ہے تھوڑے دنوں میں نا یہ دونوں چیزیں نایاب ہو جائیں گی اور پھر جعوید بھائی مہنگے داموں بیچیں گے اور خوب منافع کمائیں گے کیوں جعوید بھائی اسلام اس کو کیا معلوم کاروبار کیا ہوتا ہے تمہیں ایک بات بتاؤ سارا مال لگ فالی ہے نا تم نے جی جعوید بھائی تمہیں کام کرو دوپام لے جو ٹھیک ہے جعوید بھائی جعوید زخیرہ اندوزی کرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا اگر آپ کے پاس اضافی مال ہے تو آپ کو محولنے کے کچھ گھروں میں آٹا دلوا دینا چاہیے اور وہ جو خالہ پروین ہے وہ بیچاری غریب اور بیوہ عورت ہے ان کے گھر میں تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے مجھے کل ہی بتا رہی تھی کہ ہو تمہارا خراب ہو گیا تمہارا یہ جو دس لاکھ کا میں نے انویسمنٹ کی ہے یہ خدمت خل کرنے کے لیے میں نے کی ہے نہیں جعوید لیکن یہ سب تو سواب کا کام ہے مجھے سواب نہیں چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ سمجھائی تمہیں تو مہربانی کرو جاؤ ملی کھانا بنا لے سب آگے ہیں کارباری بننے کے لیے چھاگر چھینی کے ٹوٹل جو میں نے جمع کیا ہے اس پر اگر مجھے پچاس روپے بھی ایک کلو بھی بچتا ہے وہ آٹھا بھی تو ہے مزے ہی مزے ہیں جعوید بھائی میں نے ساری مارکٹوں کا دورہ کر لیا ہماری مارکٹ تو کیا آس پاس کی مارکٹوں میں بھی مال شارٹ ہو گیا ہے میرے خیال سے آج سے بہتر دن نہیں ہو سکتا کام شروع کرنے کے لیے ہمم اسی دن کا دو مہینے سے انتظار کر رہا تھا میں تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ فوراں گھر جا کے مال لے آتا اور کام شروع کرتے ہیں ابے جا 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 جلدی جا یا اللہ خیر یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ پکٹ پکٹ یہ کیا ہو رہا ہے جا جا وید بھائی جا پکٹ تھی چھلے آپ کا گھر گر گیا ہے کیا اللہ اللہ میرا گھر جا وید بھائی سوال ہے کو میرے بچہ ہے میرے بچہ ہے مرے گھر پہ موسیقی چلیے جوید بھائی شام آنے کو اب گھر چلیے اللہ کی امانت تھی واپس چلی گئے موسیقی ستار بھائی تو مجھے کتنا سمجھنے جی موسیقی میں لالچ میں آکر اسو بھار بات کر دی موسیقی بری بیوی بچہ کتم ہوگیا موسیقی 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 خباب نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں اور جکاؤں اب اس درپ میں جس درکانا ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گناہ 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 where all your spending gives gold savings book tickets, visa or accommodation through sahoolat travels and get save gold 80% on spending don't wait, book now and start saving gold reward arysahoolatbazar.pk 021-111-000162 powered by arysahoolat wallet اور پیدر simplemente موسیقی